موسیقی اسلام گروہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی ان قیمتی ساتھوں میں خوران مجید کے حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتو کا جو موقع مل رہا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے بلا شبہ ہم نے قرآن کو بہت آسان تذکرہ بنایا ہے اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو قرآن مجید ان دنوں میں ہمارے مطالعے میں زیادہ آ رہا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے اور کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم سب لوگ گھروں میں بند ہیں جب میں قرآن مجید پر غور کرتا ہوں تو قرآن مجید کے دو پہلوں بہت اُبھر کر مجھے نظر آتے ہیں ایک یہ کہ قرآن ہم سے مخاطب جب ہوتا ہے تو ہماری عقل اور انٹلیک کو اپیل کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ قرآن ہمارے خلب کو یا ہمارے ایموشنس کو اپیل کرتا ہے ان دونوں اپیلوں کے ذریعے سے قرآن ہماری تربیت کرتا ہے آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے اَفَلَا يَنظُرُونَ اَفَلَا يَعْخِلُونَ اَفَلَا يَعْلَمُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اَفَلَا يَنظُرُونَ اَلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِخَتْ وَاِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِيَتْ تو یہ قوشنس کریٹ کرتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کیا تم سوچتے نہیں ہوں کیا تم علم نہیں رکھتے کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اور اس طرح سے قرآن ہمارے سامنے یہ حقیقت کو لاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق جو ہے اس کے سامنے ہم اس کے بندے بن کر رہیں اور اس کی اطاعت کریں اور ہمارے اخل کو یہ بات لگتی بھی ہے کہ ساری دنیا چاہے کتنی بھی ترخی کر لے ایک معمولی سا وائرس آکے ان سب کو ہلا دے سکتا ہے دوسرا جو انداز ہے قرآن کا وہ بڑا پیارا انداز ہے وہ ہمارے خلب کو اپیل کرتا ہے کہ تمہارے کو یہ کامپیٹیشن ایک دوسرے سے بڑھ کے سبخت لے جانے کی قیفیت نے کیا تم کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور تم خبروں تک پہنچ جا رہے ہو اب ہمارے دل میں ایک لردہ پیدا ہوتا ہے اور پھر قرآن سوال کرتا ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لئے جو اہل ایمان ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرس جائیں حالات اتنے خراب رہنے کے بوجود بھی دنیا میں لاکھوں انسان مر رہے ہیں ہمارے سامنے رمضان کی ان ساتوں میں ہم جب بیٹھ کے تنہائیوں میں سوچتے ہیں تب بھی کیا ہمارے دل اللہ کے ذکر سے لرستے نہیں ہیں ہمارے آنکھ سے آنکھ سو نہیں نکلتے ہیں ہمارا دل صاف نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی امدہ پیغام قرآن کے جو ہم کو ملتے ہیں بھائیو یہ کوئیڈ ڈائنٹین اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کا یہ وقت یہ ہمارے سامنے ان مواقع کو لاتا ہے کہ ہم بہت پھر چکے باہر دنیا کمانے کے لئے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانے کے لئے ہم بہت پھر چکے آئیے ہم اپنے اندر کا سفر کریں ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کی کتاب میں داخل ہو جائیں اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی پرسنیلٹی میں ہم اپنے جرنی کا آغاز کریں ہمیں کئی جگہوں پر ہمارے جو ہنا کھڑے گڑے اور جو ہنا آزمائیسی صورت ہم کو اندر ملیں گی ہم اس کو اگر درست کر لیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر ایک بہت پیوری فائی سیچویشن آئے گا اور اس موقع کا جو لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ بڑا افسوس کا معاملہ ہوگا اور جو فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی اچھی ہوگی میں اس موقع پر اسلام گروہ کے تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلام گروہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ